نظر اللہ وجوہاں لم تزل مثل السحاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد طلبہ عزیز پچھلے سبق سے بات کو مربوط کرتے ہوئے آپ یہ مستحضر کیجئے کہ بندے ناچیس نے عرض کیا تھا کہ حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی کنارے تک اسے خود اللہ کے طوفہ چھوڑ جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں کئی ایک صفحہ ایسا ملے گا آپ کو کہ واقعی صرف نظام قدرت ہی وہاں کارگر نظر آ رہا ہے میں نے عرض کیا کہ بچپن میں ستر ہزار حدیثیں مستحضر تھی علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک لاکھ صحیح حدیثیں اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں نیز آگے یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ میں نے اپنی کتاب صحیح بخاری چھ لاکھ احادیث سے احادیث چھ لاکھ احادیث سے منتخب کر کے میں نے احادیث کا یہ مجموعہ تیار کیا ان باتوں سے آپ نے محسوس کر لیا اور اندازہ کر لیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا ہم اسی قوت حافظہ کی مزید تشریح کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جب چرچہ ہوا اور مختلف انامین سے آپ کی حیثیت آپ کی عظمت دلوں میں بیٹھتی گئی آپ کی قوت استمباد قوت حافظہ قوت فهم آپ کی صفت مقبولیت جب ان تمام اوصاف کا چرچہ ہوا تو خلق خدا نے آپ کو جگہ جگہ سے بلانا شروع کیا آپ مقبول خاص و عام ہو گئے ایک مرتبہ آپ بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء نے بغرض امتحان ایک سو حدیثیں لے کر ان کی سند اور ان کے مطون میں خلط ملط کر کے آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت کو ہمارے اس خلط ملط کرنے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں ان لوگوں نے ترتیب یہ بنائی کہ ایک سو حدیثوں کا انتخاب کیا اور اصلی سند سے مطن کو کاٹ کر نقلی سند کے ساتھ جعلی سند کے ساتھ جوڑا اب یہ اصلی سند سے نکال کر جعلی سند کے ساتھ جوڑ کر پیش کرنا اور اس کو یاد رکھنا یہ بھی تو ایک مستقل کام تھا ان میں سے بغداد کے علماء میں سے کسی کے بس میں شاید نہ رہا ہو کہ سو حدیثیں اس طرح فرضی سند سے وہ سنا سکے تو ان لوگوں نے دس آدمیوں کی ایک ٹیم تیار کی دس علماء کو اس کے لئے منتخب کیا اور ہر عالم کے ذمہ دس حدیث لگا دی کہ آپ اس دس حدیث کو اس سند سے پیش کرنا جو اصلی سند نہیں دوسرے کو دوسری دس حدیث دی تیسرے کو تیسری دس حدیث دی اس طرح دس آدمیوں کے درمیان سو حدیثیں تقسیم کی انہوں نے غیر واقعی سند کے ساتھ بتانا سنانا شروع کیا مجمع عام میں لوگوں کے بیچ امام بخاری رحمت اللہ لے کو بیٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے پاس کچھ حدیثیں پہنچی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سنا کر اس کی تصویب کر لے آپ سے اس کی تصحیح کر لے حضرت نے مندور کر لیا فرمایا چلو سناو تو پہلا آدمی جس کے ذمہ دس حدیثیں تھی اس نے اپنی دس سنائی دوسرے نے تیسرے نے یہاں تک کی دسمے نے سو حدیثیں سنا لی حضرت ہر حدیث کو سن کر ہر حدیث کو سن کر دھیان آپ دیں گے کیا بات کہی جا رہی ہے ہر حدیث کو اور اس کی سند کو سن کر حضرت فرماتے ہیں لا اعرفوہو بس اتنی سی بات فرماتے ہیں لا اعرفوہو دوسری حدیث جب پڑھنے والے نے پڑھی آگے فرمایا لا اعرفوہو سو مرتبہ یہی بات کہی لا اعرفوہو جو عمام تھے کم علم تھے یا بے علم تھے اس مجمع میں وہ شاید بدگمان سے ہو رہے تھے کہ ایک سو حدیثیں ان علماء نے پیش کی اور حضرت حریک کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں لا اعرفوہو پھر اتنے بڑے محدث کیسے مشہور ہو گئے اتنا بڑا مقام لوگوں نے کیوں دے دیا یہ خیال پک رہے تھے پنپ رہے تھے بن رہے تھے کسی نے پوچھا حضرت لا اعرفو کہا پھر یہ حدیث کیسی ہے کیا ہے آپ صحیح بتا دیجئے ماجرہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا میرے لا اعرفوہو کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جس سند سے تم نے جس طرح سے سنائی ہے وہ اس سند سے نہیں ہے تم نے جو فرضی سند سنائی وہ یوں تھی اور حدیث کی سند پڑھ کر انہوں نے پیش کر دی کہا تمہاری فرضی سند یہ تھی اور اصلی سند یہ ہے تو فرضی سند سے لا عارفو ہو اور اصلی سند سے عارفو ہو اصلی سند سے مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث کا مطن ثابت ہے لیکن سند یہ ہے فرضی سند تمہاری جو ہے اس سند سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے آپ نے ہر ہر حدیث کی سو حدیث وں کی فرضی سند بھی سنائی اور اصلی سند بھی سنائی اور اصلی سند کے ساتھ مطن کو جوڑ کر حدیث مکمل کی جب یہ حقیقت مجمع کے سامنے آئی لوگوں کے سامنے آئی تو سارے لوگ حیران رہ گئے اور امام بخاری کو داد دینے لگے شاہ باشیہ دینے لگے اور آپ کے حافظے پر قوت حافظہ پر سارے کے سارے دنگ رہ گئے کہ اللہ نے کس قدر مضبوط حافظے سے آپ کو نواز آئی اس مقام پر حافظ ابن ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے وہ سو حدیثیں اصل سند کے ساتھ سنا دی اصلی سند سے حدیثوں کا اور سو حدیث کا سنا دینا امام بخاری رحمت اللہ کے حوالے سے اور ان کی زندگی سے جوڑ کر کوئی بڑی بات نہیں ہے بات تو اصل یہ تھی کہ وہ فرضی سند جو سنانے والے نے دس کر کے ابھی گڑھ کر پیش کی تھی جس کا کہیں کسی محدث کی سراغ نہیں اور پتا نہیں اس فرضی سند کو ابھی ابھی ایک مرتبہ صرف سن کر دوبارہ حضرت نے ساری حدیثوں کی فرضی سند بھی پیش کر دی یہ زیادہ حیرت کی بات اور دیا تھا اس ممتاز حافظے کے اعتبار سے تو کوئی حیرت کی بات نہیں لیکن عام انسانوں کو جو حافظہ ملا کرتا ہے عام اہل علم کے پاس جو حفظ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے بہت بڑی بات تھی تو میں امام بخاری رحمت اللہ کے حافظے کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ان کے حافظے کا ایک بہت بڑا انوان ایک بہت بڑی مثال اور ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہے اور اس سے پہلے میں نے ارز کیا کہ محدث داخلی نے سبق کے دوران سند میں چھوٹی سی چھوک کر دی سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم یہ نکل گیا محدث داخلی کی زبان سے آپ کی عمر صرف دس گیارہ سال کہتے ہیں میں گیارہ سال میں تھا اپنی عمر کے مجھ کو سمجھ میں بات آگئی کہ یہاں مدرس سے محدث سے بھول ہو رہی ہے انہوں نے پیچھے بیٹھ کر کے ٹوک دیا صحیح یہ نہیں ہے سفیان ان اب زبیر ان ابراہیم یہ صحیح نہیں اب زبیر ابراہیم سے کوئی روایت نہیں لیتے بلکہ صحیح ہے سفیان ان زبیر ابن عدی ان ابراہیم زبیر ابن عدی ابراہیم سے لینے والے ہیں اب زبیر نہیں ہیں تو یہ بات پہلے بھی گدر چکی کہ حضرت اور اسی شوق میں حضرت نے حدیثوں کو بچپن ہی سے رٹنا شروع کر دیا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث کی دنیا کا ایک ممتاز فرد ایک ممتاز محدث بنا دیا اس کے علاوہ آپ کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی کتاب آپ کے ہاتھ لگ جاتی کسی بھی مصنف کا مصنفہ مجموعہ آپ کے ہاتھ لگ جاتا ایک مرتبہ آپ اس کا مطالعہ کر لیتے زندگی بھر کے لیے آپ کے دماغ میں وہ مستحضر ہو جاتا تو یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مضبوط حافظہ تھا جو اللہ نے آپ کو نوازا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اسی طرح سے جس طرح آپ کی قوت حافظہ مضبوط قوت اجتحاد بھی اور قوت استمبات بھی بڑی مضبوط تھی آپ جانتے ہیں سہائی ستہ میں آپ پڑھیں سہائی ستہ میں محدثین کی کتابوں میں مصنفین کی کتابوں میں جن جن نے ابواب اور تراجم قائم کیے ہیں حدیثوں سے پہلے عنوان لگائے ہیں ہر ایک نے اپنے دماغ کا خوب خوب استعمال کیا اپنی فکر کا خوب خوب استعمال کیا سبھی نہیں لگایا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے خود کوئی ترجمہ کوئی عنوان قائم نہیں کیا اس کتاب میں جو آپ عنوان دیکھیں گے اولاً آپ یہ دیکھیں گے کہ کتاب کے اندر جہاں حدیثیں لکھی ہوئی مطل میں وہاں عنوان نہیں ہے بلکہ ہاشی کی جگہ جگہ پر عنوان اس لئے کہ وہ لوگوں نے بھی عنوان قائم کیے ہیں ان تمام عناوین میں ہر مسننف اپنی فکر اپنی قوت استعمال اپنی قوت اجتحاد قوت فهم کو بھرپور استعمال کرتا ہے لیکن ان تمام کے درمیان ترمیزی ہو ابو دعود ہو کوئی بھی کتاب ہو ان تمام کے درمیان آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی بلکہ محدثین نے گہرائی سے متعلق کے بعد بتایا ہے کہ جو تفقہ فقاحت اور لطائف اور حکمتیں اور عجیب و غریب نکات اور فوائد غریبہ اور اس طریقے سے دکت سنجی دقیقہ سنجی گہرائی گیرائی اس نو کی جتنی باتیں امام بخاری رحمت اللہ کے تراجم میں ملے گی کسی اور کے ہاں نہیں ملے گی ایک مقولہ مشہور ہو گیا محدثین کے درمیان فقہ البخاری یہ فی تراجم ہی امام بخاری کو اگر جاننا ہے تو ان کے تراجم میں ان کو دیکھا جائے امام بخاری کی اگر حیثیت علمی قوت فهم قوت اجتحاد کو جاننا ہے تو ان کے تراجم میں دیکھا جائے کہ کون سی بات کس گہرائی سے کہاں لے آتے اور کبھی کبھی ان کا کمال خود ان کے عنوان اور حدیث کے درمیان دونوں کے ربط پہ جب گہرہ گور کیا جاتا تدبر کیا جاتا ہے تو حضرت کی دقت فهم اور حضرت کی گہری نظر کا خوب پتہ چلتا ہے اس وقت ہم مثالوں میں نہ جا کر کے وقت نہ لگا کر کے صرف ابھی اجمالاً اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں ان کا دماغ جاتا ہے جہاں بہتوں کا دماغ جاتے جاتے تھک جاتا ہے اسی لئے ان کی فقاحت اگر دیکھنی ہے تو وہ فقاحت ان کے ترجمے سے سمجھی اور دیکھی جا سکتی ہے امام بخاری رحمت اللہ اتنے بڑے حافظے کے اتنے مضبوط حافظے کے مالک تھے ایک سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا اتنے بڑے بن گئے لیکن غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو بنایا ہے اگرچہ اللہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں اور اپنی مرضی سے بنانے پر وہ خود مختار بھی ہیں جو چاہے بنا سکتے ہیں جس کو جیسا چاہے بنا سکتے ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کسی چیز کو سبب سے جوڑ کر بناتے ہیں آپ تلاش کریں گے کہ انسان کیسے بن گیا اتنی بڑے محدیث اتنی عظیم قوت حافظہ کی مالک ہو گئے ان کے سارے کمالات کو سوچ سوچ کر کے آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اتنا نواز یاد رکھ ہے چیزیں خود بخود چیزیں نشد کوئی چیز خود بخود نہیں ہو جاتی اس کے پیچھے سبب چھپا ہوتا ہے کئی سبب جلی ہوتا ہے جو سب کو نظر آتا کئی سبب خفی ہوتا ہے جو اہل بصیرت کو تو نظر آجاتا لیکن عامت الناس کو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے ہم یہاں پر محدثین کے حوالے سے خاص طور پر عاشقین امام بخاری رحمت اللہ کے حوالے سے جن میں نمائی مقام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ کو ہے ان کو عشق کی حد تک حضرت سے تعلق تھا انہوں نے ڈھونٹ کر کے حضرت کے حالات کو جمع کیا ان حالات سے یہ پتہ زندگی میں قربانیاں ایسی ایسی دی ہیں اور حدیث کے لیے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ نے ان کی ترقی کے فیصلے فرما دی ہے مثلا ایک مرتبہ دریہ کے سفر میں جا رہے تھے دریائی سفر تھا کشتی پر کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس ایک ہزار اشرفی آتی ایک ہزار اشرفی بہت لمبی چوڑی رقم کا نام ہے ایک تو اشرفی دینار اور دوسرے ایک ہزار کی تعداد اور تیسرے آج سے دو بارہ سو سال پہلے کی بات یعنی تیسری صدی کی بات اب سمجھ یہ کتنی لمبی رقم تھی ان کے پاس دریہ کا سفر کر رہے تھے سفر کرتے کرتے ساتھ میں جو لوگ بیٹھے تھے کسی نے بھاپ لیا کہ حضرت کے پاس اتنی رقم ہے اس آدمی کی نیت بگڑ گئی اس نے سوچا کسی بہانے یہ رقم ہمیں اصول کرنی چاہیے تو اس نے ایک ہیلہ بنایا ایک جال رچا اور آواز لگائی میری اتنی لمبی رقم گم ہو گئی روتا ہوا آواز بناتا ہوا لوگوں کے بھی شور کرنے لگا اور اتنی ہی بولا جتنی امام بخاری رحمت اللہ کے پاس میں دیکھا تھا اس نے جب اس نے آواز لگائی یہ سوچ کر کہ آواز لگے گی تو تحقیقہ شروع ہوگی تلاشی ہوگی تلاشی میں نمبر آتے آتے امام بخاری کا بھی آئے گا کسی کا کسی کے یہاں یہ رقم ملے نہ ملے امام بخاری گیاں تو مل جائے گی اور جب ان کی ملے گی تو وہ رقم میری بن جائے گی امام بخاری اس راز کو سمجھ گئے کہ یہ تو میرا مال بھی لینا چاہتا اور مجھے چور بھی کہلوانا چاہتا حضرت نے اپنی یہ رقم چھپکے سے اپنے بقس سے اپنے تھائلے سے نکالی اور دریہ میں ڈال دیا اتنی لمبی رقم دریہ میں ڈال دی جب امام بخاری رحمت اللہ کی چیکنگ ہوئی ان کے پاس تحقیق ہوئی تو یہ رقم نہیں ملی پوچھا گیا بلکہ اس آدمی نے پوچھا بعد میں جس نے کی آواد اٹھائی تھی لوگوں نے پہلو اس کو ملامت کی بھائی تم کہہ رہے میری لیکن اس آدمی نے امام بخاری سے پھر چپکے سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس تو میں نے اتنی رقم دیکھی تھی اور اسی کو دیکھ کر میری نیت خراب ہوئی اور میں نے یہ ساری کوششیں کی تھی کروائی تھی آخر وہ رقم آپ نے چھپائی کہاں گئی کہاں تو حضرت نے فرمایا کہ وہ رقم میں نے چھپکے سے دریہ میں ڈال دی وہ آدمی حیرت نے پڑ گیا کہ جب دریہ ہی میں ڈال لہا تھا تو آپ اپنے پاس ہی رکھے ہوتے اور رقم کسی بندے کو کام آگئی ہوتی حضرت نے فرمایا تم نے نہیں سمجھا اگر میں وہ رقم اپنے پاس باقی رکھتا پھر تحقیقات میں میرے پاس ملتی مجھے چور کہا جاتا اور جب میرے نام کے ساتھ چور کا لفظ لگ جاتا چوری کے ساتھ میں متہم ہو جاتا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار ہزار حدیثیں موجود ہیں یہ پیاری پیاری ساری حدیثیں گئر مقبول ہو جاتی مردود ہو جاتی تو میں نے یہ نہ چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں مطروق اور مردود ہوں میرا جائے تو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کوئی حرف نہ ہو ہے بہرحال یہ واقعہ بتا کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو یہ رتبہ بلند دیا یا صفات عالی دی چاہے جس لائن کی بھی سمجھے قوت حافظہ سمجھے قوت اجتحاد سمجھے مقبول سمجھے تو یوں ہی نہیں ہے یہ اس کے پیچھے خود امام بخاری رحمت اللہ کی کاوشیں محنتیں اور قربانیاں قربانیاں نفس کشی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کو پیار آجاتا ہے اس مجلس کو اتنی پر بھی ختم کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مزید توفیقات سے مالا مال فرمائے موسیقی